امام مسلمہ صاحبہ نیو یارک السلام علیکم اب آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویف سائٹ اہل سنت دوپنیٹ پر یاد فرمایا آپ نے کہا کہ آج کل ہر مقتد فکر ایک دوسرے کو کافر کہتے جبکہ ایک شخص کو یہ معلوم نہیں کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے اس صورت میں آپ کی رائے کیا دیکھیں ایک شخص کو اگر یہ معلوم نہیں ہے تو تو کسی کو کافر نہیں کہنا کہ بغیر وجہ معلوم کہ کسی کو کافر کہنا تو جائز نہیں اچھا کافر اس وقت کہیں گے کہ اس میں کوئی بات ایسی پائی گئی جسے دین سے انعراض اور مسلمات جو اسلام کے ہیں ان سے اگر کوئی بھی مقتد فکر انعراض کرے تو وہ یقینا کافر ہوگا مثلا کوئی شخص نماز کا انکار کر دے یا زکاة کا انکار کرے یا قرآن کا انکار کر دے یا حج کا انکار کرے روزے کا انکار کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاتی کرے یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاتی کرے تو ایسا شخص یقینا دائر اسلام سے خاری ہو جائے گا اور اسے کافر کہیں گے اور جیسا کہ آپ نے صورت لکھی کہ کسی کو معلوم نہ ہو تو کافر کہیں یہ صورت تو جائز نہیں لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ زبان سے بکواس کر رہا ہے دین کے خلاب باتیں کر رہا ہے حضور کی شان میں گستاتی کر رہا وہ یہ کہیں گے کہ یہ معلوم نہیں کہ اس کے دل میں کیا یہ نہیں کہیں گے بلکہ جو زبان سے نکلے شریعت کا حکم اس پر لگا جائے اس پر لگایا جائے ورنہ تو آپ جانتے ہیں دین میں بہت بڑا فساد برقا ہو جائے گا ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے کہے گا مجھے تمہیں کیا پتا کہ میرے دل میں کیا کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے کہے تمہیں کیا پتا کہ میرے دل میں کیا تو پورے ایک معاشرے اور ماحول میں بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا اگر ہاں کسی کے زبان سے کوئی ایسا قلمہ نہ نکلے اور کسی کو کوئی نہ جانتا ہوتا ایسی صورت میں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے موسیقی